آپ کو پتا چلا میری بیٹی بیمار ہیں تو آپ ان کا حال پوچھنے گئے تو عمران بن حسین ایک سردار عرب سردار ہیں وہ ساتھ تھے تو آپ نے دستک دے کر فرمائے بیٹی میں آ جاؤں میں آ جاؤں میرے ساتھ عمران بھی ہیں عمران آپ نے تو حضرت فاطمہ نے اندر سے کہا ابباجان میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں میں پردہ کیسے کروں عمران آپ کے ساتھ ہیں تو آپ نے اپنی چادر اندر دی بیٹا میری چادر سے اپنے جسم کو لپیٹھ لو تو باپ کی چادر سے جسم لپیٹھا اندر آئے حال پوچھا تو باپ کی خربت سے چند آنسو نکل آئے کہا یا رسول اللہ بھوک بھی کئی دنوں سے چل لی ہے کھانے کا کوئی سامان نہیں اور بیماری آگئی ہے دوا کا کوئی سامان نہیں ہے تائف میں پتھر کھا کے نہ رونے والا بیٹی کے آنسوں نے رولا دیا گلے لگایا اور چند آنسوں میرے نبی کے بھی آنکھوں میں اسے گالوں پر آئے اور بیٹی نہ رو اور ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے آج تین دن گزر گئے ہیں میں نے روٹی کا ایک لکمہ نہیں کھایا آج ان کی امت کہتی سوت کے بغیر کام نہیں چلتا جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتا بیٹی نہ رو آج تیسرا دن ہے میں نے روٹی کا ایک لکمہ نہیں کھایا اور میرے رم نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ چاہیں تو اہت پہاڑ سونا بنا دو آپ کے قدموں پہ قربان کر دو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے مجھے یہ فقر والی نبوت چاہیے یہ خزان والی نہیں چاہیے اب کہا میری بیٹی تیری عزت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تُو جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاقوں سے تاج ملا جنت کی سرداری کا سونے چاندی کے زیور سے نہیں ملا یہ سردار کفا بکی شرفا تیری لیے یہی کاش